تو جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ لیاو کیٹلین اور وہ باقی دونوں مل کر اس ٹین تھاؤزنڈ یئر اولڈ ویلو ٹری کو جڑ سے اکھاننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اب وہ چاروں مل کر اس ٹین تھاؤزنڈ یئر اولڈ ویلو ٹری کے ہارڈ کو ڈونڈی رہے تھے کہ تب ہی وہاں پر فینگ بھی آ جاتا ہے تو فینگ کو وہاں پر دیکھ کر لیاو کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور پھر وہ چاروں مل کر فینگ پر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اپیسوڈ کے لاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ فینگ ان چاروں کو بہت ہی آسانی سے سنبھال رہا تھا اور ان چاروں کو بہت ہی زیادہ بری طرح سے پیٹ رہا ہوتا ہے اور اب ان چاروں کو بری طرح سے انجل کرنے کے بعد فینگ اس ٹین تھاؤزنڈ یئر اولڈ ویلو ٹری کے ہارڈ کو پکڑ لیتا ہے تو یہ دیکھ کر لیاو کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ فینگ پر اٹیک کرنے کے لیے جانے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی کیٹلین اسے روک دیتا ہے اور فینگ کی طرح غصے کے ساتھ دیکھنے لگتا ہے اب آگے تو اپیسوڈ سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ اس ٹین تھاؤزنڈ یئر اولڈ ویلو ٹری کے ہارڈ کو پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور ان چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتا ہے کہ میرے زیادہ تر اٹیک ان پر کام نہیں کر رہے کیونکہ ان کا یہ بلیک گوڈ آرمر بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے اور یہ میرے سارے اٹیکس کو بلو کر لیتا ہے فینگ ابھی یہ سب سوچ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ہم کیٹلین لیاو یوان اور جیمز کو دیکھتے ہیں جو کہ موقع پا کر وہاں سے الگ الگ ڈیریکشن میں بھاگ جاتے ہیں تو یہ دیکھ کر فینگ بھی اپنی سپیڈ پاور کا یوز کرتے ہوئے اپنی شیلڈ پر فلائے کر کے ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ لیاو کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور لیاو بہت ہی زیادہ سپیڈ کے ساتھ فینگ سے آگے آگے بچ کر بھاگ رہا ہوتا ہے اور چھپنے کی کوشش کرتا ہے پر فینگ اسے چھپنے کا ٹائم نہیں دیتا اور وہ جلدی سے اس پر اپنے فلائنگ نائف سے اٹیک کرنے لگتا ہے تو لیاو اس کے اٹیکس کو دوچ کرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور کیونکہ فینگ اپنے سارے فلائنگ نائف سے اس پر اٹیک کر رہا ہوتا ہے تو اس لئے لیاو کے لئے انہیں دوچ کر پانا مشکل ہو رہا تھا تو وہ اپنے بلیک گوڈ آرمر کی شیلڈ کو یوز کرتے ہوئے ان کو روکتا ہے اور پھر وہاں سے بچ کر بھاگنے لگتا ہے تو یہ دیکھ کر فینگ اس پر اپنے سارے فلائنگ نائف کو کمبائن کر کے ایک بہت ہی پاورفول اٹیک کرتا ہے جسے لیاو بھی نوٹیس کر لیتا ہے اور وہ جلدی سے اپنے بلیک گوڈ آرمر کی پاورفول شیلڈ کو یوز کرتے ہوئے اسے بلوک کرتا ہے اور پھر فینگ کی اٹیک کی فورس کو یوز کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے فینگ بھی لیاو کی اس ٹریک کو سمجھ جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو فینگ سوچتا ہے کہ میرے ایک فلائنگ نائف کی پاور فائف ہنڈر تھاؤزنڈ کلو گرام سے بھی زیادہ ہے اور جب میں اپنے ان سارے سکس بلیٹس کو کمبائن کر کے ایک اٹیک کرتا ہوں تو اس کی پاور تھری میلین کلو گرام سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ پاورفول اٹیک ہے پھر بھی لیاو کا بلیک گوڈ آرمر اتنا زیادہ پاورفول ہے کہ وہ اس اٹیک کو بھی جیل پا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ میرے اٹیکس کو بلوک بھی کر رہا ہے پھر بھی اس کی بھاگنے کی سپیڈ کم نہیں ہوئی تو وہیں ہم لیاو کو دیکھتے ہیں جو کہ بھاگتے بھاگ سے سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس میرا یہ بلیک گوڈ آرمر سوٹ نہیں ہوتا تو اب تک میں ضرور مر چکا ہوتا کیونکہ افینگ کے فلائنگ نائف کی اٹیک پاور بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لیاو فینگ سے بچ کر بھاگتے بھاگتے اس میسٹیریس آئی لینڈ کے بیچ پر آ جاتا ہے تو اب فینگ اپنی پوری پاور کے ساتھ لیاو پر اپنا فائنل اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی اس ریور میں سے بڑے مانسٹر کے ٹینٹیکاز نکلتے ہیں اور وہ فینگ کو یہ اٹیک کرنے سے روک لیتے ہیں اور فینگ پر اٹیک کر کے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو فینگ اس کو دوچ کرتے ہوئے اوپر ہوا میں آ جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لیاو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے کہیں بھاگ گیا تھا اور جا کر چھپ جاتا ہے تو اب فینگ اس مانسٹر کے اٹیک سے بچنے کے بعد جب لیاو کو اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آتا تو یہ دیکھ کر فینگ کہتا ہے کہ یہ لیاو اولڈ فوکس کی طرح ہے جو کہ دوسروں سے چھپ کر بھاگنے میں ماہر ہے اور بہت ہی آسانی سے چھپ جاتا ہے وہی ہم لیاو کو دیکھتے ہیں جو کہ فینگ سے بچ کر بھاگ رہا تھا اور وہ کسی کو کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی طرح اس کو یہاں پر بلانا ہی ہوگا پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم فینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ریور کے کنارے کڑا ہوتا ہے اور اسے وہاں پر یوج ان کا دیا ہوا لوکٹ پڑا ہوا نظر آتا ہے تو فینگ اس کو اٹھا لیتا ہے اور کوئی سوچنے لگتا ہے اور پھر وہ اپنی سپیرٹ پاور کو یوز کر کے اپنی شیلڈ پر فلائے کرتا ہوا اوپر ہوا میں آ جاتا ہے اور پھر اپنی منٹل پاور کو یوز کر کے لیاو کو پورے آئی لینڈ پر ڈھونڈنے لگتا ہے پھر اسے لیاو کی ذرا سی بھی حلچل فیل نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ لیاو کو ڈھونڈ پاتا ہے تو فینگ کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ لیاو نے اپنی ووئس کو بہت زیادہ سلو کر لیا ہے اگر وہ ایسے ہی کرتا رہا تو نہ تو میں اسے فیل کر پاؤں گا اور نہ ہی ڈھونڈ پاؤں گا تب ہی فینگ کو وہاں پر کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور فینگ اسی کی طرف جانے لگتا ہے ویو چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیٹلین جیمز اور ریوان وہاں پر دوسرے ویلو ٹریز کی سپیرٹس کو نکال رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر فینگ بھی آ جاتا ہے اور وہ تینوں فینگ کو دیکھ کر بہت زیادہ در جاتے ہیں اور وہاں سے باگنے لگتے ہیں تو یہ دیکھ کر فینگ سوچتا ہے کہ ان تینوں میں سے کس کے پاس ان پلانٹس کی سپیرٹ ہوگی تو فینگ کہتا ہے کہ کیٹلین اور ریوان کے پاس تو بلیک گوڈ آرمر ہے اس لئے مجھے جیمز کا پیچھا کرنا چاہیے کیونکہ اس کے پاس بلیک گوڈ آرمر نہیں ہے اور وہ میرے سامنے نہیں ٹک پائے گا تو فینگ جیمز کے پیچھے جانے لگتا ہے وہیں ہم جیمز کو دیکھتے ہیں جو کہ باگتے باگتے کافی دور آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فینگ میرا پیچھا نہیں کر رہا اس لئے وہ ایک جگہ پر رک جاتا ہے تب ہی اچانک سے وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ فینگ کے فلائنگ نائفز نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ در جاتا ہے تو فینگ اس کے سامنے آتا اور کہتا ہے ہیلو اب ہم دوبارہ مل گئے تو یہ سنکا جیمز اور بھی زیادہ در جاتا ہے تو فینگ اسے بتاتا ہے کہ میں یہاں پر لیاو کا پیچھا کرتے کرتے آیا ہوں پر قسمت دیکھو تم مجھے یہاں پر مل گئے لیکن وہ لیاو بہت زیادہ چلاک ہے وہ مجھ سے بچ کر باگ گیا اور کہیں جا کر چھپ گیا اور میری قسمت دیکھو اسے دونڈتے دونڈتے ایکسیڈینٹلی میں نے تمہیں دونڈ لیا وہ لیاو تو مجھ سے بچ کر باگ گیا پر تم مجھ سے بچ کر نہیں باگ سکتے اور ساتھ ساتھ فینگ اپنے فلائنگ نائفز کو اس کے اور بھی زیادہ قریب کرتے جاتا ہے تو اس سے جیمز اور بھی زیادہ در جاتا ہے اور کہتا ہے میری سٹرینٹس تمہاری جتنی نہیں ہے تو اس لیے میں ہار مانتا ہوں اور میں تم سے فائٹ نہیں کروں گا اور میرے پاس جتنے بھی ویلو ٹریز کی سپیرٹس ہیں وہ ساری میں تمہیں دے دیتا ہوں تو فینگ اسے کہتا ہے کہ بہت اچھے ویسے مجھے پتا ہے کہ تمہارے بیک پیک میں دو ویلو ٹریز کی سپیرٹس ہیں تو اب اچھے بچے بنو اور جلدی سے وہ دونوں مجھے دے دو اور اسی کے ساتھ فینگ اپنے فلائنگ نائفز کو اس کی گردن سے پیچھے ہٹا لیتا ہے تو یہ دے کر جیمز بھی سکون کی سانس لیتا ہے اور پھر وہ دونوں ویلو ٹریز کی سپیرٹس کو نکال کر فینگ کو دے دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب مجھے جہاں سے جانا چاہیے اور جانے سے پہلے وہ فینگ سے کہتا ہے کہ نیکس ٹائم تم جب بھی یورپ آوگے تو تم وہاں پر میرے پاس آ سکتے ہو اور پھر بھاگتے بھاگتے کہتا ہے کہ نیکس ٹائم جب ہم وارگ اور ویچور روم میں ملیں گے تو میں تمہیں وہاں پر ٹریٹ کروں گا اور ڈرنک بھی پلاؤں گا تو یہ سن کر فینگ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جیمس اتنا بھی زیادہ برا نہیں ہے بس وہ کچھ برے لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے اور پھر فینگ ان دونوں ویلو ٹریز کی سپیرٹس کو اپنے بیگ میں رکھ لیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر سے اپنی منٹل پاور کو یوز کرتے ہوئے اپنی شیلڈ پر فلائے کر کر لیاو کو ڈونڈنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر لیاو اسی طرح سے چھپا رہا اور اس نے کوئی بھی شور نہیں کیا تو میں اسے نہیں ڈونڈ پاؤں گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ لیاو کو ڈونڈی رہا ہوتا ہے کہ اسے آئی لینڈ کے باہر کچھ ہلچل سنائی دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی سی فائر بول بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ اس آئی لینڈ کی طرف آ رہی ہوتی ہے لیاو بھی اس فائر بول کو دیکھ لیتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر ایک ایول سمائل کرتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ کو بھی اس بارے میں معلوم ہو جاتا ہے اور جب وہ اس فائر بول کو دیکھتا ہے تو وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ حران ہو جاتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فائر بول سیدھا فینگ کے پاس آتی ہے اور فینگ کے پاس آتے ہیں وہ فائر بول بلاسٹ ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فائر بول کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اندر ایک بہت زیادہ پاورفل ووریئر ہوتی ہے اور یہ وارئر یہاں پر لیا اور کیٹلین کی ہیلپ کرنے کے لیے آئی ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے کہیں П knocks داب مجھے